بہت پیارے جناب عبدالجبار صاحب یہ گروپ آپ کا اپنا ہے جی آپ کے آنے سے ہمارے گروپ کی شان میں بڑا اضافہ ہوا آپ عاشق رسول اچھے لوگ ہیں اللہ کریم ہمارے پورے گروپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے جانور بھیڑ بکری زبا کرنے کا طریقہ گائے زبا کرنے کا طریقہ مرغی زبا کرنے کا طریقہ یہ ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ گردر میں چار رگیں ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ سماعت فرمائیں کہ اگر آپ صحیح بزرگوں کے طریقے پر زبا کرنا چاہتے ہیں تو پھر وضو کریں جو شخص تکبیر پھیرے وہ باوضو ہو تاکہ اس کھانے میں بھی برکت آ جائے اور جانور کو لٹائیں جانور کا مو کبلہ کی طرف ہو ٹانگیں جانور کی کبلہ کی طرف ہوں اور جب خون بہے تو وہ بھی کعبہ کی طرف بہے اور گردن جو ہے وہ جنوب کی طرف ہو اور دم شمال کی طرف ہو پھر جانور کے سینے پر بکری یا گائے ہے بہے سے اس کے سینے پر ایک دائیں ٹانگ رکھیں اور پھر تکبیر کہیں اب جانور زبا کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں چار رگیں ہوتی ہیں ایک سانس کی نالی ایک خوراک کی نالی دو خون کی نالیاں جس کو ایک دائیں طرف ہوتی ہے ایک بائیں طرف ہوتے جس کو شاہ رگ کہتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ یہ چاروں کٹ جائیں یا یہ ہے کہ چار میں سے تین ضرور کٹ جائیں جہاں موں کا جبڑا ختم ہوتا ہے اور اس جبڑے کے اختتام کے نیچے یہاں پر یہ شوری پھیری جائے اور یہ چاروں رگیں کٹ دی جائیں اور اور زبا کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر کا لفظ بھی اپنی زبان پر دوراتا رہے اور جو معامن ہیں وہ بھی دوراتے رہے اور یہ بات بڑی قابل توجہ کے زبا کرتے ہوئے اللہ کے نام کو نہیں بھولنا ہے اندز زبا اللہ کا نام لے کے زبا کرنا ہے ورنہ جانور حرام ہوگا اور زبا کرتے ہوئے جانور کے خون سے بھی زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بچائیں اگر لگ جائے تو یہ خون بالکل حرام ہے اور اس کی مقدار اگر ایک درم کے برابر ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی کپڑوں پہ لگ جائے تو بھی دھونہ واجب ہوگا السلام علیکم